السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے یہ ویڈیو سرکار گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے تعلق سے ہے حضرت گوثے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بلند وہ بالا مقام عطا فرمایا تھا اور اسی وجہ سے آپ تمام اولیاء کے سردار قرار پائے حضرت گوثے آزم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے تشریف لائی اور جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ سے عز گزار ہوئی کہ حضور یہ بچہ آپ سے دلی طور پر محبت رکھتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لہٰذا آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے حضرت گوثے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی بات سن کر کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے پاس اس کو رکھ کر آپ اس کو عبادت اور ریاضات اور مجاہدات سکھانے لگے اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ عورت پھر واپس اپنے بچے سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت گوثے آزم کی بارگاہ میں آئی اور جیسے ہی اپنے بچے سے ملاقات کی دیکھا کہ اس کا بچہ جو ہے عبادت الہی میں لگا ہوا ہے ریاضات کر رہا ہے اور بہت زیادہ مجاہدات کی وجہ سے اس کا لڑکا دبلہ و پتلہ ہو چکا ہے اس کے بعد حضرت گوثے آزم کی بارگاہ میں وہ عورت جاتی ہے جانے کے بعد حضرت گوثے آزم اس وقت مرگی تناول فرما رہے تھے مرگی آپ کھا رہے تھے آپ نے آپ کو جیسے ہی اس عورت نے دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ تو مرگی تناول فرما رہے ہیں اور میرا بچہ جو ہے مجاہدات کی وجہ سے سخت مجاہدات کی وجہ سے دبلہ پتلہ ہو چکا ہے اور آپ یہاں پر بیٹھ کر مرگی تناول فرما رہے ہیں آپ کے سامنے کچھ ہڈیاں مرگی کی جو ہے پڑی ہوئی تھی ان کو ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ خدا کے نام سے اللہ کے نام سے زندہ ہو جا تو وہ اللہ کے نام سے واپس زندہ ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت قوس عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی وہ قرامت جاہر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تمہارا بچہ اس مقام تک پہنچ جائے تو تمہارا بچہ جو چاہے وہ کھائے جو مرجی آئے وہ کھائے اللہ اکبر یہ اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ میں وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے جو یہ اگر کہہ دیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوئی بھی بات کو الٹتا نہیں ہے بلکہ ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں لہذا اللہ